بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف عمید بٹی آج دو بائیس جولائی اہم ترین خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی اور دوسرا انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں طاقتور اور کمزور کو ایک جیسا پاکستان دیا ہے ناظرین یہ وہ الفاظ ہے جو آج اس پر اگر ہم چل رہے ہوتے تو آج دنیا کی سپر پاور ہوتے ہیں یہ الفاظ ہے قائد عظم محمد علی جناہ کے ناظرین آپ کہیں گے کہ آج کر مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ لا تعداد سٹوریہ کر چکا ہوں افغانستان کی صورتحال پر بھی آپ کو لمہ ما لمہ اگاہ کرتا رہا ہوں آداد کشمیر کے الیکشن میں ہی کر چکا ہوں لیکن آج میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اور جس شخصیت نے بنایا تھا اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے اس بات جب میں کرنا چاہ رہا تھا تو میرے دوست شہزاد بات صاحب اور دیگر دوست بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا اس ٹراپک پہ نہ کریں میں نے کہا نہیں میں اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا کہ پاکستان بنایا کس مقصد کے لیے گیا تھا کاش اس مقصد کے تحت پاکستان چلتے ہی تو پاکستان آج دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوتا پاکستان بنایا گیا تھا وہاں ہندوستان میں مسلمانوں سے غیر انسانی سلوک ہو رہے تھے طاقتر اور کمزور کے لیے ایک قانون تھا پاکستان مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی تھی ظلم اور ستم ہوتے تھے انہیں حجود سمجھا جاتا تھا اسی تصور کو لے کے کہ پاکستان نے ایک الگ ملک کی کوشش کی جس میں تمام مسالک مسلمان ہویا اکلیت اور سب کو ایک جیسے قانون ہوں گے ترقی کے مواقع سب کو ایک بجائے سے ملیں گے کاروبار کے مواقع ایک ساکر ملیں گے کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق تلفی نہیں کر سکے گا اس جد و جہد کے لیے قائد آدم محمد علی جناب کا سفر شروع ہوتا ہے بدقسمتی ہے قائد آدم نے جو جو کہا ہمارے حکمرانوں نے وہ نہیں کہا وہ نہیں کیا قائد آدم کی ایک سب سے بڑی خوبی تھی جس کا فقدان مجھے آج نظر آ رہا ہے وہ جو کہتے تھے وہ ہی کرتے تھے جو کرتے تھے وہ ہی کہتے تھے ان کے کولوں فعل میں تضاد نہیں تھا وہ وہاں سے وہ وعدہ کرتے تھے جو پورا کرنا ہوتا تھا جو پورا کر کے دکھاتے تھے اس کے بعد درجنوں ڈکٹیٹر آئے جمہوری حکمران آئے انہوں نے قائد آدم کا بنایا ہوا پاکستان بے حکومت تو کی لیکن قائد آدم کے اصولوں پر ملک کو نہیں چلایا یہی وجہ ہے کہ دو سے ڈھائی لاکھ فی شخص مقروض ہو چکا ہے کاش ناظرین آپ میں جانتا ہوں آپ کے لیے دلچسپی نہیں ہوگی آج میرا فوکس صرف اور صرف قائد آدم نے پاکستان بنایا کس لیے تھا اور کن موقع پر وہ کیا کیا فرماتے رہے اور ان کی جدو جہد کیا تھی اس کی پاکستان بنانے کی قربانی ہیں پہ اگر میں وی لاغ کرنا شروع کروں تو میری ساری عمر کم ہے لاکھوں شہابتوں کے بعد پاکستان لیا لیکن ان ظالم جابر حکمرانوں نے اقتدار کے لیے کبھی ایک ہی قومت کو گرائیا کبھی دوسری کو گرائیا کبھی جالسادی سے الیکشن جیتے کبھی جالسادی سے ہمتے بنائیں کبھی گرائیں لیکن قائد آدم ملک کو چلانے کے لیے کیا کہتے رہے اور کیا عملن کرتے رہے آج قائد آدم اگر پاکستان کی یہ حالات دیکھے تو شاید ان کی روح کو تکلیف ہو ناظرین یہ بڑا رائی سا ٹاپک ہے آپ کے لیے شاید بہتر نہ ہو لیکن میں نئی نسل کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قائد آدم نے پاکستان کے سب مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم اور زیادتی ہوتی تھی اس کی وجہ سے پاکستان بنایا اور انہوں نے کس موقع پر کیا کیا کہا یہ بھی میں آپ کو گدارشات کرتا رہوں گا اس دفعہ تین چار دفعہ ڈکٹیٹرشی پائی مارشل آیا اور انہیں اس میں بھی کہا اگر آپ کو کوئی حکمران پسند نہیں ہے تو تدیل کر لو ناظرین پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قائد آدم محمد علی جناح اس کے بعد میں ان کا پیدائی سے لے کے ان کی پاکستان کا پہلا سربراہ بننے تک کا سفر کا آغاز کروں گا پہلے میں ان کے کچھ بتا دیتا ہوں ذلوکار علی بھٹو نے روٹی کپڑا مکان دیا زیاء اللاک نے مختلف نعرے لگایا نوازشری میں لگایا مریم نے لگایا پیپنز پارٹی نے لگایا عمران حان صاحب لگا رہے میں اس وقت کسی بھی سیاستان کو غلط نہیں کہہ رہا میرے لیے ہر پولیٹیشن قابل اترام ہے قابل اترام ہے لیکن مجھے اب ترقی کے لیے قائد آدم جیسا لیڈر چاہیے جو موں سے لفظ نکالے اس پر عمل کرے اور انہوں نے بیوروکریسی کو ججوں کو کیا کیا کہا میں وہ مختصر سا آپ کے گوشت گزار کروں گا ناظرین قائد آدم محمد علی جناہ نے کراچی میں اٹھائیس دسمبر انیس سو سنتالیس کو کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اتحاد یقین محکم تنظیم ہی وہی بنیادی نقاط ہیں جو نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا کی پانچویں بڑی قوم بنائیں گے بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم سے بہتر قوم بنائیں گے لیکن ہمارے سیاست دانوں نے ہمیں قوم کی بجائے ہمیں شاہ جون بنانے کی کوشش کی نفرتوں میں باٹا سندھی بلوچی پنجابی پتھان پیپلز پارٹی نون لیگ مسلم لیگ پی ٹی آئی فلان لیگ فلان لیگ دس رو کیا لیکن قائد آدم ہمیں قوم بنانا چاہ رہے تھے ہم بھی آج بھی قوم بننا چاہتے ہیں لیڈروں کو آگے آنا ہوگا آج میرے لیے تمام سیاست دان قابل احترام ہے اور سیاسی جماعتوں کے ورکر بھی لیکن میں آج آپ کو قائد آدم محمد علی جناہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اور جو وہ کہتے تھے اور کرتے تھے وہ کچھ گوست گزار کر رہا ہوں اسے سننا نہ سننا آپ کی چائز ہے قائد آدم محمد علی جناہ نے تیس اکتوبر انیس سو سنتالی کو کہا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی ہمارا بنگلہ دیشہ لگ ہو گیا کیونکہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اس مقصد کو پسے پردہ کر دیا ہم نے حقائق کو پیچھے کر دیا ہم نے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کی ڈکٹیٹر فوجی مسلط ہوئے ہم نے عوام کو ان کے حقوق دینے کی بجائے ساری طاقت خود لینے کی کوشش کی اس کے بعد قائد آدم محمد علی جناہ پندرہ جنون انیس سوڑ تالیس کو کہتے ہیں ہمیں ادھر تقسیم کیا جاتا ہے میرا ڈومی سائل نہیں ہے میرا پنجاب نہیں ہے یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ بلوچی ہے یہ ہندو ہے یہ فلان ہے یہ فلان جماعت کا قائد آدم نے کہا ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی بلوچی بنگالی پتھان بیاں پنجابی نہیں ہم صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فہر کرتے ہیں محسوس کریں کہ آج ہم میں ذات برادری صوبوں میں تقسیم نہ کیا ہوتا اور پاکستانی ہونے پر فہر کرتے تو پاکستان کا کوئی حصہ بھی ترقی سے نہ پیچھے رہتا قائد آدم نے پھر اپنی قانون سادہ سمبلی یارنگ سو نیسو سنتالیس میں کہا انصاف اور مسابات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر آپ کی حمایت یعنی کہ انہوں نے عوام کو بھی محاطب کیا مجھے اور آپ کو بھی کہ پیپلز پارٹی غلط کرے تو غلط ٹھیک نہیں ہے نون کرے تو ٹھیک نہیں ہے غلط کو غلط کو ہو صحیح کو صحیح کو انہوں نے ہمیں جماعتوں سے نکالا کہ تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں ادھر ہمیں نفرتوں میں باٹا جاتا ہے یہ یہودی کا ایجنٹ ہے یہ فلان کا ایجنٹ ہے یہ گدار ہے اور قائد آدم نے ہمیں صرف پاکستانی بننے پر کہا قائد آدم محمد علی جناہ نے مسلم یونیورسٹی میں انیس سو چوٹالیس میں کہا تھا پاکستان بننے سے پہلے کہ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی تعمیروں اور ترقی میں حصہ نہ لیں ناظری یہ قائد آدم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا لیکن ہم کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون کا ہے یہ گدار ہے پیپس پارٹی کا گدار ہے یہ پی ٹی ای کا گدار ہے یہ ڈاکو ہے چور ہے انہوں نے سب کو کوم بنایا ہم نے حجوم بنا کے آپس میں خانہ جنگی کے لیے نفرتوں کے بیج بوئے قائد آدم نے محبت اور مستحکم پاکستان کے لیے ایمانداری کا درست دیا سچ بولنے کا درست دیا اور ہم نے جھوٹوں کی ہسٹری گیپ کر دی یہ آج کچھ کل کچھ پرسو کچھ اپنے مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دینے لگے ناظرین قائد آدم نے چٹا گانگ میں تئیس مارچ انیس سوٹالیس کو کہا پاکستان کی دیاستان اس کے لیے کی گئی ہے جد و جہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گے کسی عظیم مشکلات سے ہم نے بڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اگر ان اصولوں پر چلتے رہے کاش کہ ہم قائد آدم محمد علی جناہ کے پاکستان میں حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اصولوں پر بھی چلتے اور آج غریب اور امیر کا فرق نہ رہتا طاقتور اور کمزور نہ پستے آج سب کا پاکستان ہوتا اشرافیہ کا پاکستان نہ ہوتا چند لٹیروں کا پاکستان نہ ہوتا صرف حکمران وقت کا پاکستان نہ ہوتا قائد آدم نے سیاست پر بھی ہر ایک کو اپنا اظہار رائے کا حق دیا ہے ناظرین یار اگست انیس سو سنتالیس کو قائد آدم نے کراچی میں پاکستان کی پہلی قومی اسمبلی سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے فرمایا اس ممولکیت میں آپ ازاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے اپنی مساسید کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے آپ کو کسی بھی دین مذہب ذات یا عقیدت عقیدے سے تعلق رکھتے ہو ریاست کا کوئی اس سے تعلق نہیں ریاست کا کام آپ کو مکمل مساوات انصاف اور تحفظ فرہام کرنا ہے یہ قائد آدم ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا اور ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ یہ فیصلہ آپ کرے ہم نے بھٹوں کو فانسی لگا دی کسی کو اندر کر دیا اور اربور میں لوٹنے والوں کو معافی تلافی کر دی ناظرین قائد آدم محمد علی جلان جانا نے ڈاکا میں اکیس مارچ انیس سوڑے تالیس کو خطاب کرتے ہوئے کہا یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کسی کو طاقت اتا کریں یا برطرف کر دیں لیکن اس کے لیے حجوم کا طریقہ حجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز ضرورت نہیں یعنی کہ زبردستی حکومت گرانا کوئی ضرورت نہیں جلسے جلوسوں سے آپ کو اپنی طاقت استعمال اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے نظام کو سمجھنا ہوگا اگر آپ کسی بھی حکومت سے مطمئن نہیں وہ عبران ہاں کی ہو نوازلی بھی کی ہو زرداری کی ہو اے بی سی ڈی جی جمالی کی ہو اختیارات کو سمجھ لہذا آئینی طریقے سے ہی عمل انجام دیا جانا چاہیے یعنی کہ عدم اعتماد لائیں جلوسوں سے نہ گرائیں حکومت غداری کا انسی دے کے نہ کرائیں چوڑ ڈاکو نہ کہیں اندازہ کریں کہ ہم نے کاش قائد اعظم کے بنائے ہوئے سلوں پر چلتے تو آج ہماری یہ حالت ہوتی ناظرین قائد اعظم نے پھر چبیس مارچ انیس سوٹالیس میں ڈھاکا یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہ ازادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں کہ ملکی مفاد کو بھی ترجیح نہ دو ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دے دو ازادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو اور مملکیت مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہے کر گزرے ملکی مفاد انہوں نے بھی عزیز رکھا میرا اس ملک میں اگر حاکم ہوں تو لوٹ مار میرا نہیں ہے انہوں نے کہا آپ نے عین اور قانون کے طرح چلنا ہے اب بڑی سے بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اب ضروری ہے کہ آپ ایک منظم مصبت قوم کی طرح کام کریں ٹکروں میں ہمیں سیاستدانوں نے بیٹل دیا ڈکٹیٹروں نے بدل دیا اور قائد اعظم نے کہا منظم اور مصبت قوم کی طرح کام کریں اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کرے ہم سب کو آج بھی وہی عظم کی ضرورتہ ہے جو قائد اعظم نے انیس سوڑتالیس میں دھورایا تھا چودہ اگرست انیس سوڑتالیس کو ازادی پاکستان کی پہلی سالہ گرہ پر قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خطاب تھا ناظرین آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازہ ہے پاکستانی عوام کو آپ کو معاتب کر رہے تھے آپ کے پاس لا محدود وسائل موجود ہیں آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں قائد اعظم نے مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد زہ جلد اسے اندہ اور اندہ سے اندہ تعمیر کریں سو آگے بڑھے اور بڑھتے ہی جائے لیکن ہمارے سیاسدان حکمرانوں نے نفرتوں کو جنم دیا ناظرین قائد اعظم نے آج کل پتا چلتا ہے آج ایک کمیشنر ہے وہ ترقی کے لیے اپنی منپسان پتاکستان کے لیے حکمران کا غلام بن جاتا ہے چیف سیکٹری غلام بن جاتا ہے آئی جی غلام بن جاتا ہے ہر افسر بیوروکریٹ منپسان حکمرانہ سیاسدانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے جائز نجائز کام کرتا ہے ورنہ اس کو دو منٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے قائد اعظم نے پشاور میں چودہ اپریل انیس سوڑتالیس کو اعلیٰ افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا ناظرین یہ لفظ درہ غور سے سنیے گا قائد اعظم نے انیس سوڑتالیس کو پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا حکومتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں حکومتیں آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں آج اس کی حکومت ہے کل اس کی حکومت ہے آپ کو کسی ایک کا بھی دباؤ قبول نہیں کرنا آپ کو کسی ایک کا بھی دباؤ قبول نہیں کرنا آپ کی کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی دان کا اثر قبول نہیں کرنا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے آپ نے کسی سیاستدان کا کسی حکمران کا غیر آئینی کام نہیں کرنا آپ آئین اور قانون کے متاحت ہے حکومتیں آتی جاتی ہیں بنتی گڑتی رہتی ہیں یہ آئیدہ قائدہ ازم نے کہا تو آپ دیکھیں آج کل بیروکریسی ضمیر فروشی کے لیے کس حد تک اپنی اچھی پوسٹنگ لینے کے لیے ملک کو تباہ کرتے جا رہے ہیں قائدہ ازم نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا جس کی آج شاید ضرورت پیش آ رہی ہے آپ کی کربانیوں سے خلاد بدلیں گے آپ کو اپنے ورائے سچے خادم کی حیثیت سے اپنے فرض بے خوفی اور بے گرزی سے ادا کرنے چاہیے اگر آپ اس عمل پر عمل پیدا رہے کوئی سیاسی دباؤ اور غلط کام نہ کیا بیروکریسی نے تو پاکستان کو ترقی میں آپ ریڑ کی ہڈی ثابت ہوں گے لیکن بدقسمتی ہے ناظرین آج کل سیاست دانیاں اعلی بیروکریٹ حاکم وقت کے لیے سینکڑوں لوگوں کو گولییں مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں ان کی سیاسی اپنے محالفین کے خلاف انتقامی ہیں کاروائی کرتے ہیں تو قائد اعظم نے بیروکریسی کو کہا تھا آپ کو کسی جماعت کسی حکمران کا نجائز حکم نہیں ماننا ان اور قانون کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے پوسٹنگیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن آپ کی یہ قربانیاں ایک عظیم پاکستان بنائیں گی لیکن آج چند بیروکریس بدنما دھبے ہیں اچھے ماندر افسر بھی ہیں لیکن بیورکساند بدنما دھبوں نے پاکستان کو آج یہ حال کر دیا ہے کہ ایک پاکستان عام شہری کی بجائے صرف اشرافیہ کا رہ گیا ہے ناظرین مختصر قائد اعظم پر مجھے مجھے پتا ہے کہ آج آپ کو دل نہیں کرے گا سننے کا قائد اعظم کی تھوڑی سی ذات پر میں ان کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا اور بتاؤں گا کہ فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو مجودہ حکمران یا سبتر سال جو رہے ہیں وہ رہے ہیں یا قائد اعظم جیسا حکمران چاہیے اب قائد اعظم کی قربانیوں کا ذکر کر دوں ان کی پیدائش سے لے کے آج تو قائد اعظم پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پائدہ ہوئے آپ کے والد جناب بھائی بونجا جناب اصل شہر تو راجکورت تھا لیکن چمڑے کے کاروبار کی وجہ سے آپ کراچی منتقل ہوئے آپ کے والد آپ کی والدہ کا نام مٹھی بھائی تھا قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت مریم احمد علی بند علی شیری اور فاطمہ جناب شامل تھے ان میں کوئی عرب خرم پتی نہیں تھا سب کا جینا مرنا پاکستان کے تھا ایمی بھائی اور مریم المنوف رتی بھائی قائد اعظم کی شریک حیات تھی اہلیہ تھی قائد اعظم کا واحد اولاد ان کی بیٹی دینہ جناہ تھی جو المروف رتی بھائی کے بطن سے پیدا ہوئی امتیادی نمروں سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خونہار بیٹے محمد علی جناہ کو ان کے والد نے عالی تعلیم کے لیے اٹھارہ سو اکانوے میں برطانیہ بجوا دیا اس سے قبل ہی قائد اعظم کی شادی شادی ہو چکی تھی قائد اعظم محمد علی جناہ نے انی اٹھارہ سو چھانوے میں قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور وطن واپس آگے وطن واپس آگے اس وقت کی زندگی چھوڑ گئے اٹھارہ سو چھانوے کی بات کروں لنکن ان سے بریسٹری کی تربیت حاصل کی کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناہ نے بمبے ہائی کورٹ میں بطور وکیل بریسٹری کی تربیت حاصل کرنے والے محمد علی بمبے میں خود کو ریجسٹر کروایا اٹھارہ سو چھانوے میں اپنی عملی زندگی کا آغاز لندن کی گرہم ٹریڈنگ کمپنی میں انٹرنشپ سے کیا قائد اعظم نے اپنی زندگی کا اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ناظرین انیس سو چھے میں انڈیا نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت سے کیا قائد اعظم انیس سو تیرہ کانگرس چھوڑ کر آل پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے یہ قائد اعظم کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے قربانیوں کے لیے آج پاکستان ایک ازاد ممکلیت میرا اور آپ کا ہے اپنی سیاست کے ابتدائی دوار میں قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا انیس سو سولہ میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگرس کے مابین ہونے والے مساکہ لکھناؤں میں اہم کردار ادا کیا انیس سو سنتیس میں مولانا مدرود دین نے محمد علی جناہ کو ان کی انتھک میند کی وجہ سے قائد اعظم کا لقب دیا محمد علی جناہ کو جس کے بعد لوگ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناہ کے نام سے پکارنے لگے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے قراردات پاکستان منظور کی گئی ازادی کے موقع پر آپ ساتھ اگست کو کراچی پہنچے چودہ انگست انیس سو سنتالیس چودہ انگست انیس سو سنتالیس کو ہمارا پیارا وطن قائد اعظم کی وجہ سے بننے میں کامیاب ہو گیا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے محمد علی جو پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے قائد اعظم نے آخری بار اسٹریٹ بینک اور پاکستان کی افتدائی تقریب میں شریک ہوئے انہوں نے یارہ ستمبر انیس سو سنتالیس کو اکتر برس کی عمر میں وفات پایا قائد اعظم کے جنادے میں اس وقت اس وقت عبادی اندادہ کریں پاکستان کتنی تھی نہیں چھے لاکھ افراد نے شرکت کی اور انہیں قائد اعظم کراچی میں سپردہ حاق کیا گیا ناظرین مقصد کسی مجودہ حکومت یا حکومت کرنے والوں کی دل اداری کرنا نہیں مقصد تھا کہ قائد اعظم نے اشرافیہ کے لیے نہیں عام شہریوں کے لیے ملک بنایا تھا ہمیں ذات برادری صوبوں میں بانٹنے کے لیے ایک قوم بننے کے لیے بنایا تھا ادہاد امان اور تنظیم ان کا اہد تھا ان کا ایک ہی لفظ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی کاش ہم نے جو پاکستان قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس پر عمل کرے تو ہم پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں ناظرین آج کی ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی اپنے ایڈ دگرید رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال لکھیں کسی کی تکلیف نہ کا باعث نہ برا اللہ کرے ہمیں وہ پاکستان ملے جس کو قائد اعظم جس مقصد کے لیے بنایا تھا ہمارے حکمران جو وہ بھی ہو وہ اس عمل کو لے کے اس مقصد کو لے کے آگے چلیں پاکستان زندہ بات